ایسی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کو گیرنٹی تھی جب یہ نرندرہ موتی امریکہ گئے تھے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور وہاں کا اپنے ووٹر پرشور کرایا کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے اب ایک انتخابات ہونے تک پریزیڈنشل الیکشن امریکہ میں ہونے تک یہ اس کو گیرنٹی ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا نہ سنکشن لگیں گی نہ یو این حرکت کرے گا نہ ویسٹر کرتے ہیں ہمینگریرین پلینز میں انسانی حکومت کی طفام ادارے خاموش رہیں گے اس ادارے میں اس وقت میں اگر آپ اس مومنٹ کو سپریس کر سکتے ہو جو طریقہ اسرائیل پیلسٹائن میں یوز کرتا ہے وہ کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرو دنیا کچھ نہیں کہے گی اگر یہ کر سکتے ہو تو کار گزرو یہ کچھ وہ کر رہا ہے اور اگلے پریزیڈنشل الیکشن تک مجھے یقین ہے کہ اندرستان کی اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا طریقہ صاحب چھے مہینے جو بات کہی ہے چھے مہینے میں اب جو دیکھیں کہ جو گزتا دو مہینے گزر چکے ہیں اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا بیان تو آ جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر کے حالات دیکھیں آپ کہ تین مہینے میں سو سے زیادہ کشمیری نوجوان شہید ہوا ہے اس وقت جو انٹرنیشنل سیاسی مبسرین جو پرڈکشنز کرتے ہیں اور جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ ہو نہ ہو یہ جو ریجن ہے جس ریجن میں میسل سے لے کے ہمارے تک چین تک آلہ آتا ہے اس ریجن کے اندر اگلے چھے مینے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اگلے چھے مینے اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگلے چھے مہینوں کے اندر ہی افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہے اس سے مکمل طور پر آ جانا ہے اور وہ باوجود کوشش کے بھی نہ آنے کی کوشش کے تب بھی اس نے آنا ہی آنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنا جو ہے پورے کا پورا زور اس میں لگا دیا بھی کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے کے بعد کی صورتحال اگر ہم نے کابو نہ کیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ایک تو انہوں نے اندرونی بات کی ہوگی لیکن انٹرنیشنل ہی ہمارے گرد جو حالات کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے یا پوری دنیا اس وقت کرونا سے لڑ رہی ہے لیکن اسرائیل جو ہے اپنے عزائم پورے کر رہا ہے بھارت اپنے عزائم پورے کرنے کے چکر میں ہے یہ آخر ہونے کیا والا ہے کیا ہو رہا ہے اس کا حل کیا ہے دیکھیں جی حال تو یہ بڑا ایک کمپریہنسیو کرسن ہے لیکن یقینا اس وقت ایک کھٹے میں بڑی انٹرسنگ صورتحال دیولپ ہوئی ہے پرٹیکلرلی سی سیونٹی اور سیڈی فائیوے کے ریووک ہونے کے بعد میری آواز نہیں کہا رہی ہے جی جی بالکل ٹھیک آ رہی ہے اس کے ریووک کرنے کے بعد جو کشمیر میں سیچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں ایک اپرشنیٹی ہے اگر ہم عویل کر سکیں اور خدا نہ خواستہ اگر عویل نہ کر سکیں تو پھر اس بہت بڑا چیلنج ہے جو کریئٹ ہو جائے گا اور پھر اس پہ ہم بڑے ایک دیفنسٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی وجہ سے بائی ڈیفولٹ ہندوستان جو کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن بلٹ ان تھا اس ریووک کرنے میں وہ ہے کہ جو بورڈر ہے ہندوستان اور چائنہ کا وہ چیلنج ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور لڈاکھ کو یونینٹ ٹیریٹری میں شامل کرنے سے جو ہندوستان کا پرانا کلیم تھا پورے لڈاکھ پہ اور ایکسائچن پہ وہ دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے جس کی وجہ سے چائنہ کی ولیٹی بھی پڑ گئی ہے اور چائنہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا ہے کہ اگر یہ ایسا ہے اور اس کے پیچھے امریکہ جیسی قوات ہے تو پھر حالات مزید خراب ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کلوان میں اور دولت میں ایک اولڈی دولت میں ایک اولڈی میں جو ڈیولپ میں ڈھو رہی تھی پرچکلی چائنہ اور پاکستان بڑے کلوز آ گئے ہیں کیونکہ چائنہ نے پہلی دفعہ وربلی اس چیز کو اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم اپنا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹیو اور سی پیکٹ میں اپنے مفاد کا دفاع کریں گے اب ان کا دفاع مفاد پاکستان کے ساتھ بلٹ ان ہے انٹرسٹرکٹر میں انویسٹمنٹ ہے ان کی مین پار یہاں کام کر رہی ہے اور بڑی میسیب پورنگ آف ریسورسز ہے جو پورے چھا رہا ہے ریشن پہ اور گوازر تک ہے ایک تو یہ ہے کہ سرجیکلی دونوں ملک کلوز ہو گئے ہیں اور اگر دولت میں ایک اول ڈی کو اور گلوان کو اکیپائی کر لیتا ہے چائنہ تو پھر سیاچن میں قیام ناممکن ہو جائے گا ہندوستان کے لیے جو وہ چونتیس پرس سے یہاں تھری سکس پرس سے یہاں بیٹھا ہے اچھا جنرل صاحب بات تو آپ کی بلکل بجا ہے لیکن امریکہ کے کیا کریں گے اگر امریکہ تھپ تھپا رہا ہے اس کی پشت بھارت کی اس کا مقابلہ کیسے ہوگا لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ سائمنٹینیس اٹیک بھی ہو سکتا ہے کسی طور پر ان کانفریکٹ بھی رہے کیونکہ ظاہر بات ہے وہ جو انہوں نے گزشتہ پیس پچیس سال سے انڈین قوم کو جو خمار چڑھایا ہوا ہے نا تو پتہ نہیں کیا چیز ہے تو پاکستان پہ اس کے سامنے مودی اور بھارتی جلتہ پارٹی اپنا امیج بھال کرنے کے لیے پاکستان پہ اٹیک کا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ہوگا کسی قسم کی صورتیات جو ہے نیریٹیب پیچھنے کے لیے کہ پاکستان انٹرفیرنس کر رہا ہے وہ لیمٹیڈ ایکشن کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف اچھا جنرل صاحب ایک تو ہم بات کر رہے ہیں جس کے اہلیت کی بات کی آپ نے تو اگر ہم گزشتہ تین مہینے کا جائزہ لیتے ہیں تو سیکرو کشمیری نوجوان اس عرصے کو دوران شہید کیے جا چکے ہیں خاص طور پر پچھلا جو مہینہ گزرا ہے ابھی تین دن پہلے ایک پی اچ ڈی سکالر نوجوان جو شہید ہوئے ہیں تو وہ تو جس طریقے سے اپنے آزائم کو پورا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کوئی واضح قسم کی آگے اس کو نہیں مل رہا تو اس کا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو بھارت اپنے ایک اور میرے سوال ساتھ سے بھی لگایا تھے کہ انٹرنیشنل فورم پہ ہم وہ وائس نہیں بن سکے کہ میں تھوٹی سے وزراء خاندر کی کانفرنس کروا کے خموش ہوگے یہ ہماری پرلیٹیکل لیڈرشپ دار بات ہے اس کا جواب تو پرلیٹیکل لیڈرشپ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ملیٹیرلی تو دار بات ہو پھر کانفریکٹ میں چلے جائیں گے یقیناً ہونا چاہیے تھا لیکن جو امریکہ کیا پہ اس نے یہ سب کچھ دیا ہے امریکہ کی طرف سے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو گیرنٹی تھی جب یہ نرندرہ موٹی امریکہ گئے تھے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور وہاں کا اپنے ووٹر پیشور کرایا کہ یہ ان کو سپورٹ کریں گے اب ایک انتخابات ہونے تک پریزیڈنشل الیکشن امریکہ میں ہونے تک یہ اس کو گیرنٹی ہے کہ آپ کے کوئی انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا نہ سنکشن لگیں گی نہ یو این حرکت کرے گا نہ ویسٹرنٹ کرتے ہیں ہمینگریرین پلینز میں انسانی حکومت کی طفام ادارے خاموش رہیں گے اس ادارے میں اس وقت میں اگر آپ اس مومنٹ کو سپریسٹ کر سکتے ہو جو طریقہ اسرائیل پیلسٹائن میں یوز کرتا ہے وہ کرتے ہوئے طاقت کا استعمال کرو دنہیں کچھ نہیں کہے گی اگر یہ کر سکتے ہو تو کر گزرو یہ کچھ وہ کر رہا ہے اور اگلے پریزیڈنشل الیکشن تک مجھے یقین ہے کہ انترستان کی اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا